بسم اللہ الرحمن الرحیم حجاز مقدس کے دو ہفتے روداد سفر بقلم حسن ریحان قس نمبر تین اب تو جمال و جلال کے جلووں کا دیدار عام تھا دل کے احوال و قواف یکسر تبدیل ہوتے محسوس ہو رہے تھے حسار ذات میں نامعلوم سے زلزلے تھے خانہ دل میں رب کعبہ کی عظمت پر اور اس کی حیبت پر یقین و وصوق کی ہوائیں چل رہی تھی عقل بھی گویا تھی دل نے بھی بے تہاشا یہ صدائیں لگائیں کہ جس سیاہ غلاف والی عمارت کو ذات باری تعالیٰ اپنے خلیل سے تعمیر کروائے اپنے گھر کا نام دے اپنے قریبیوں سے سیانت کرائے اور اپنے نام لیواؤں سے اس کا تواف کروائے اس عمارت کی رعب و دعب کا جلالت شان حسن و جمال اور دلکشی و دلبری کا یہی عالم ہوگا کہ کبھی دیکھنے والوں کا دل پھٹا جاتا ہے اور کبھی ایسا اتمنان قلب اور ایسا سکون خاطر نصیب ہوتا کہ اس جیسا ان بسات باطنی کبھی محسوس ہی نہ کیا تواف کرنے والے اور اس کے پردوں تک رسائی پانے والے بلک بلک کر روتے ہیں کبھی اپنی قسمت کی بلندی پر شادمان ہوتے ہیں دو چار یا دس پچاس نہیں بلکہ عرب ہا عرب انسان اس سہن کے پھیرے لگا چکے ہیں تواف کر چکے ہیں آنسو بہا چکے ہیں اور مغفرت کا پروانہ ساتھ لے جا چکے ہیں جب بیت اللہ کا یہ عالم ہے تو رب بیت کیا ہوگا مکان کا جمال ایسا کہ پڑھنے والی نظر ٹکی رہ جائے تو مکین کے جمال و کمال کا کیا حال ہوگا جب گھر اس قدر اثرناک ہے تو گھر والا کیوں کر بے اثر ہوگا یہی پکار تھی دل کی بھی اور عقل بھی اسی نظریے پر اپنے قدم جماتی ہے مسنوعی آلات اور موبائل و کمپیوچرز کے ذریعے تو بے شمار مرتبہ یہ مناظر دیکھے تھے لیکن خدا کی قسم وہ مسنوعی شہکار اس ماحول کا عشر اشیر بھی سجھانے پر قادر نہیں اور یہ ہوتا بھی کیسے وہاں کا امتیاز اور انفراد کوئی سنت و حرفت کی آلہ ترین چیزوں سے تو نہیں جا بجا دلکش و دل نواز سجاوٹوں سے تو نہیں اس مقام کا چرچہ وسیع و عریض اور خوبصورت و دلکش امارتوں سے اور سونے چاندی کی لیپا پوتی سے تو نہیں اگر ایسا ہوتا تو منظر کشی کے یہ جدید آلات اس قدر ناکام و بے مراد نہ ہوتے اس مقام کا یہ امتیاز کہ پوری خلقت دیوانوار اس پر امنٹی چلی آتی ہے اس کی حرمت و عظمت کی وجہ سے ہے اس مقام کی مقنہ تیسی کشش کی اور اس پر لیل و نہار تجلیات ربانی کی برسات کی وجہ سے ہے خدا رحیم کی توجہ خاص ہر دم اس جگہ قائم رہتی ہے یہ ایک متفقلہ بات ہے کہ خانہ خدا کا پہلا دیدار اس قدر عظیم ہے کہ اس لمحہ مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل سے نکلی بات عرش برین تک دستک دیتی ہے اور ہاتھ و ہاتھ مقبول ہو جاتی ہے رب کریم نے اپنے گھر آنے والوں کے استقبال کا کچھ ایسا ہی نہج رکھا ہے جانے والوں کو بھی چاہیے کہ زاد سفر کا نظم کر کے چلیں اب سہن کعبہ میں پہنچے کافی وقت گزر چکا تھا حجرِ اسود پر تو وہی حجوم تھا جس کے چرچے خوب سنے ہوئے تھے اور حجوم کے تو لائق ہی ہے وہ جگہ یہ جنتی یاقوت کا پتھر ہے جو بیت اللہ کے ایک کنارے چسپا ہیں یہ سنگِ اسود اللہ تعالیٰ نے اتارا اور جن کا تو نہیں اتارا بلکہ اس کا نور ختم کر کے اتارا ورنہ تو مشرق و مغرب اور عرش و فرش اس سے روشن ہو جاتے یہ پتھر جب دنیا میں آیا تو دودھ کی طرح سفید تھا لیکن ابن آدم کی سیاہ خطاؤں نے اس کو کالا سیاہ کر دیا اس پتھر کی عظمت کے کیا کہنے ایک روایت میں اس کو چھونا خدا تعالیٰ سے مسافہ بتایا گیا ہے اگر میں اثر ہو تو حجرِ اسود کا بوسہ لے کر ورنہ دور ہی سے استلام کے ذریعے تواف شروع ہوتا ہے اور ہر چکر کی ابتداء اور انتہا اسی پتھر کے روبرو ہوتی ہے یہ پتھر سیدنا آدم علیہ السلام کے ہمراہ دنیا میں آیا اور آپ نے تعمیرِ بیت اللہ کے وقت اس کو نصب کیا لیکن توفانِ نوح کے موقع پر آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تب یہ پتھر جبلِ ابو القیس میں محفوظ رکھا گیا تھا اور تعمیرِ ابراہیمی کے وقت حضرت جبریلِ امین نے یہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا اور آپ نے اسے اسی جگہ بحال کیا جبکہ پتھر اتنا پرانا ہے تو گردشِ ایام کا اس نے خوب مشاہدہ کیا زمانے کی ستمرانیاں اس پر کچھ کم نہیں نبوتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند برس پہلے ایک توفان سے کعبہ شدید متاثر ہوا اور یہ پتھر بھی نکل گیا چنانچہ جب قریش نے اس کی تعمیر کی تو پتھر نصب کیا اور اس میں اختلاف کا شکار ہوئے کہ کون یہ سعادت حاصل کرے جس کو محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسنِ تدبیر حل فرمایا کہ ایک چادر میں اسے رکھا اور چادر کے کنارے سرداران سے پکڑوائے پھر بدستِ خود اس کو نصب کیا لیکن اس انمول سنگِ بہشتی کی قسمت میں ابھی متعدد بار فساق و فجار ظالموں کے ہاتھ تختہِ مشق بننا لکھا تھا چنانچہ اس واقعوں کو دو صدیان بھی نہیں بیٹی تھی کہ حجاج ابن یوسف نے یہاں سنگباری کی اور وہ کچھ تو خون کیا کہ تاریخ اس کا یہ منفی کردار کبھی بھولا نہیں سکتی کچھ عرصے بعد تین سو سترہ ہجری میں قرامتہ کے بدنصیب اور شقی و بدبخت سردار سلیمان ابن حسن نے یہاں خون کی ہولی کھیلی اور حجرِ اسوت کو قدال سے اکھڑوا دیا جس سے اس کے ٹکڑے ہو گئے اور یہ عالی مرتبت یاقوت اپنے ساتھ بحرین لے گیا پھر بائیس سال کے بعد معجزاتی طور پر اس کی واپسی ہوئی ویکی پیڈیا پر مختلف حوالوں سے یہ بات درج ہے کہ کعبے کی موجودہ عمارت کی آخری بار انیس سو چھان نوے میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا کعبے کی سطح مطاف سے تقریباً دو میٹر بلند ہے جبکہ یہ عمارت چودہ میٹر اونچی ہے کعبے کی دیواریں ایک میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں حتیم خانہ کعبہ کی شمالی دیوار کے باہر قوس نمہ قد آدم کے برابر ایک دیوار کے احاتے میں ہیں دراصل یہ کعبہ ہی کا حصہ ہے جو قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت حلال پیسوں کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا یہی وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ برو سے چھوڑ دیا تھا اسی مناسبت سے اسے حجرہ اسماعیل بھی کہتے ہیں یہاں نماز پڑھنا گویا بیت اللہ میں نماز پڑھنا ہے ایک مرتبہ ہم نے بھی یہاں دو گانہ ادا کرنے کی کوشش کی لیکن اتفاقا اس وقت بھیڑ کی شدت نے کچھ دیر کے لیے انتظامی کارندوں کو ناچار و مفلوچ کر دیا تھا اور یک لخت سب اندر داخل ہونے کے شوق میں اور اس متبرک خطہ زمین پر سربس وجود ہونے کے لیے دیواناوار ٹوٹ پڑے جس کے نتیجے میں وہاں نماز پڑھنا تو در کنار بخیر و آفیت باہر آنا ہی ایک عمر عظیم لگنے لگا تقریباً دس منٹ وہاں لوگوں کے شدید دباؤں میں پھسے رہے پھر چند دھکے ایسے آئے کہ اپنے آپ کو ہتیم کعبہ سے باہر پایا اس درمیان کسی نے بھی وہاں نماز نہیں پڑھی کیونکہ قیام کی مقام کی وسط سے کئی گناہ زیادہ لوگ وہاں پہت چکے تھے لیکن بحسن قسمت اور برحم خداوند اس عظمت والے مقام میں چند لمحے کھڑے ہونے کی سعادت تو پاہی لی بیت اللہ کے مجاور مقام ابراہیم ہے جو کہ ایک پتھر ہے یہ بھی جنت کا فرستادہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیادوں کو بلند کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ لے کر حاضر ہوئے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے اور یہ پتھر موجزاتی طور پر حسب ضرورت کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہوتا رہتا اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج تک جوں کہ توں موجود ہیں عجب کرشما ہے ایک طویل مدت اس پتھر پر گزری جب اس نے بارشیں سے ہی آندھی توفان برداشت کیے مکہ کی جلا دینے والی دھوپ میں عرصہ دراست تک باب کعبہ کے ہمراہ آویزہ رہا لیکن خلیل خدا کے نقوش نہ مٹے اس دوران کیا کیا مٹ گیا قیسر و کسرہ مٹ گئے چنگیز و حلاکو مٹ گئے بڑی بڑی سلطنتیں انہیں سنابود ہو گئیں لیکن ذرا کمال ربانی کا مظہر تو دیکھئے وہ جنتی پتھر اپنے تمام تر نقوش سمیت قائم و دائم ہے ایک مرتبہ یہ پتھر توفان کی زد میں آ کر اپنے مقام سے ہٹ گیا تھا وہ دور فاروقی تھا چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مکہ کا سفر کیا اور اسے دوبارہ نصب کیا آج یہ ایک جالی دار احاتے میں ہے جس پر سنہرہ گمبد ہے قرآن کریم مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن کسرت ازدہام عموماً اس سعادت سے مانے ہو جاتی ہے ہم نے اس طلب حجر کے ساتھ تواف کی ابتداء کی دوران تواف کعبے کو دیکھنا بے عدبی شمار کیا گیا ہے اور افضل طریقہ تواف یہی ہے کہ نگاہیں پست ہو دل میں عبودیت کا استہزار ہو زبان اور آد و اذکار سے تر ہو ہر زبان میں دعا مانگنا مباہ ہے تواف کی ابتداء حجر اسوت سے اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بائیں سمتا جائے پھر رکن عراقی کی طرف جانا ہے اس حال میں کہ زبان و جنان تکبیر و تحمید میں اور عدیہ منقولہ میں مصروف رہیں اب حتیم کے برابر سے گزرتے ہوئے رکن شامی آئے گا پھر رکن یمنی جس کو چھوٹے ہوئے گزرنا مسنون ہے اس کے بعد بیت اللہ کا چوتھا کونہ رکن شرقی آ جائے گا جہاں سے تواف شروع ہوا تھا یہاں استعلام حجر کرتے ہوئے ساتو چکر اسی طرح مکمل کرنا ہے اگر جگہ مل جائے تو مقام ابراہیم پر ورنہ اس کی سمت کچھ دور یا کہیں بھی دو رکعات پڑھنا ہے جو کہ ہر تواف کے بعد لازمی ہے تواف سے فارغ ہوتے ہی زمزم سے شکم سیر ہوئے جو کہ سینکڑو وارٹر کولرز میں ہر وقت دستیاب رہتا ہے اس کے گرد پانی پینے والوں کی بھیر لگی رہتی ہے یہ متبرک متشفی پانی صرف پیا ہی نہیں جاتا بلکہ بکسرت اس کو لوگ چہرے پر اور دست و بازو پر انڈیلتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ پانی محس فضیلت میں دنیا کی تمام مشروبات پر فائق نہیں بلکہ طبی لحاظ سے بھی اس دنیا کا سب سے مفید سیال مادہ ہے آج سے کم و بیش چار ہزار سال پہلے پیاس اسماعیل کی سیرابی کے بہانے باری تعالی نے خشک و بنجر اور سنگلاخ اور پتھریلی وادی میں موجزاتی اور کرشماتی طور پر اس چشمے کو جاری کیا تھا جو آج تک مخلوق کی سیرابی اور شکم سیری ہی نہیں بلکہ شفایابی اور باریابی کا کام کر رہا ہے اب وہ کون تو زیر زمین ہے لیکن جدید آلات کے سہارے اس کا پانی حرم کے گوشے گوشے میں توافر و کسرت کے ساتھ بسہولت میں اثر ہے یہ کون مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً اکیس میٹر کے فاصلے پر تہخانے میں واقع ہے عمرے کے ارکان ادا کرتے وقت وہ شخصیتیں خوب یاد رہتیں جو میرے لئے اس عبادت عظمہ کے حوالے سے مربی اور معلم تھی جیسا کہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ سفر شروع کرنے سے پہلے اچھے ابی مولانا اسلام الحق اسجد صاحب محتمیم مدرسہ ادارہ محمودیہ محمدی نے ہر وہ کچھ ہم مسافرین حجاز کو بتا دیا تھا جو اس سفر میں پیش آتا خواہ اس اس عبادت کے ارکان و مناہج ہوں یا اس کے علاوہ پیش آئندہ امور ہوں یہ نظام الہی کا حصہ ہے کہ جو نیک عمل کسی بندے سے رونما ہوتا ہے اس کا عجر و ثواب ان ہستیوں کو بھی لازمان ملتا ہے جو کسی بھی طرح سے اس عمل کے ظہور میں معاون و ممید رہی ہوں خواہ استاز و مربی کی شکل میں یا مطلقاً کسی بھی گوشے سے مددگار و دستیار ہوں چاہے گمنام ہو یا نامور حسنات کے محرکات کی کڑیاں ان ہستیوں تک ضرور بھی ضرور پہنچتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے پرتقصیر سے ان برکت و حرمت والی زمینوں میں جو کچھ بھی وقو پذیر ہوا جسے اپنی ثواب دیت پر نیکی کہا جا سکتا ہے اس کے عجر و جزا میں علم و حکمت اور پند و موعزت کے موطی رولنے والے بندے ناتوا کے محترم و مکرم اساتی زیزی و قار بھی انام الہی کے مورد اور رضا خداوندی کے موجب و مستحق ہوں گے بلا شبہ یہ رحمت خداوندی اور عطا ربانی ہے جاری